بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا مذہبان مسعود اتاری اور آپ دیکھ رہے ہیں مسعود اتاری ٹی وی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے عبرت نیشان ہے جو شخص تین جمعہ کی نماز سستی کے سبب چھوڑے اللہ پاک اس کے دل پر مہر کر دے گا جمعہ فرض این یعنی جس کا ادا کرنا آقیل و بالک مسلمان مرد پر ضروری ہے اور اس کی فرضیت زہر سے زیادہ معقدہ یعنی تاقیدی ہے اور اس کا منکر یعنی انکار کرنے والا کافر ہے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد اکرامی ہے بے شک اللہ پاک اور اس کے فرشتے جمعہ کے دن امامہ باندھنے والوں پر درود بیچتے ہیں اے آشکان نماز بیان کرتا حدیث پاک میں اللہ پاک اور اس کے فرشتوں کا جمعہ کے دن امامہ شریف باندھنے والوں پر درود بیچنے کا ذکر ہے یاد رہے کہ اسے معروف درود مراد نہیں بلکہ اللہ پاک آپ نے بندوں پر درود بیچنے کا مطلب ہے رحمت نازل فرمانا اور فرشتوں کے درود بیچنے کا مطلب ہے استقفار کرنا یعنی مغفرت طلب کرنا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا امامے کے ساتھ ایک جمعہ بے امامہ کے ستر جمعوں کے برابر ہے حضرت عبداللہ ابن مسود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جو شخص جمعہ کے دن اپنے ناخن کارتا ہے اللہ پاک اس سے بیماری نکال کر شفا داہل کر دیتا ہے حضرت مولانا امجد علی عظمی رحمت اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حدیث پاک میں ہے جو جمعہ کے روز ناخن ترشوائے یعنی کٹے اللہ پاک اس کو دوسرے جمعہ تک بلاؤں سے محفوظ رکھے گا وہ تین دن زائد یعنی دس دن تک ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جو جمعہ کے دن ناخن ترشوائے یعنی کٹوائے تو رحمت آئے گی گناہ جائیں گے حضرت علامہ مفتی محمد امجد علی عظمی رحمت اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جمعہ کے دن ناخن ترشوانہ مستحب ہے ہاں اگر زیادہ بڑھ گئے ہوں تو جمعہ کا انتظار نہ کرے کہ ناخن بڑا ہونا اچھا نہیں کیونکہ ناخنوں کا بڑا ہونا تنگیہ رزق کا سبب ہے ہم گناہ گانوں کی شفاعت فرمانے والے مکی مدنی مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اور اللہ پاک نسدیک سب سے بڑا ہے اور وہ اللہ پاک نسدیک عید العزہہ اور عید الفطر سے بڑا ہے اس میں پانچ خصوصیتیں ہیں نمبر ایک اللہ پاک نے اسی میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور نمبر دو اسی میں زمین پر انہیں اتارا اور نمبر تین اسی میں انہیں وفا دی نمبر چار اس میں ایک ساعت یعنی گری ایسی ہے کہ بندہ اس وقت جس چیز کا سوال کرے گا وہ اسے دے گا جب تک حرام کا سوال نہ کرے اور نمبر پانچ اسی دن میں قیامت قائم ہوگی کوئی مقرب فرشتہ اور آسمان اور زمین اور خواہ اور پہاڑ دریا ایسا نہیں کہ جمعہ کے دن سے ڈرتا نہ ہو ایک اور روایت میں سرکاری مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ کوئی جنوار ایسا نہیں کہ جمعہ کے دن صبح کے وقت آفتاب نکلنے تک قیامت کے ڈر سے چیختہ نہ ہو سوائے آدمی اور جن کے جمعہ کے پانچ خصوصی عامال حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانی علی شان ہے پانچ چیزیں جو ایک دن میں کرے گا اللہ پاک اس کو جنتی لکھ دے گا نمبر ایک جو مریض کی ایادت کو جائے نمبر دو نماز جنازہ میں خاضر ہو نمبر تین روزے رکھے نمبر چار جمعہ کو جائے اور نمبر پانچ غلام ازاد کرے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سلطان دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانی علی شان ہے جس نے جمعہ کے نماز پر ہی اس دن کا روزہ رکھا کسی مریض کی ایادت کی کسی جنازے میں حاضر ہوا اور کسی نکاح میں شرکت کی تو جنت اس کے لئے واجب ہو گئی جمعہ کو ماں باپ کی قبر پر حاضری کا سواب ہم گناہگاروں کی شفاعت فرمانے والے پیار پیاری آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانی خوشگوار ہے جو اپنے ماں باپ دونوں یا ایک کی قبر پر ہر جمعہ کے دن زیارت کو حاضر ہو اللہ پاک اس کے گناہ بخش دے اور ماں باپ کے ساتھ اچھا برطاو کرنے والا لکھا جائے اللہ تبارک وطالعہ سے دعا ہے کہ جو باتیں بتائیں ان کو یاد رکھ کر عمل کرنے دوسروں تک مچانے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ محمد موسیقی 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 موسیقی